اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مطلب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مانو کہ تبھی اصل زندگی روحانی سطح کی زندگی بسر کر سکو گے سورہ نحل میں پڑھیں گے حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی گزار سکو گے اصل زندگی وہی زندگی ہے جس میں بندہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی رویش پر ہو وعلمو اور جان لو ان اللہ یحول بین المرئی و قلبی بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا اللہ حائل ہو جاتا ہے کیا مطلب اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دیں ہیں اللہ نے کتاب بھی عطا کی اللہ نے پیغمبر کی تعلیم بھی واضح کر دیں اب تم اگر جانتے بوشتے اس کو رد کرو ارپنی صلاحیتوں کو حق کی قبولیت کے لئے استعمال نہ کرو تو اللہ حائل ہو جائے گا یعنی اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیتیں تم سے چھین لیں گا اللہ اس سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تم اس اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا